سلام لنگ سٹورنٹس میں آنام فہیم حبوب ہے میں کسی سی میمبر ہوں اور ایک ملٹی نیشنل میں ایز ای مینجر فائنالسان ٹیکسیشن کام کر رہا ہوں اور ایز ایک کنسلٹن بھی کام کرتا ہوں آج کا جو لیکچر ہے اس میں کچھ بیسک جو چیزیں ہیں ایسے پی کے جو تین کورس میں آفیس کرتا ہوں ایک ایسے پی ہے ایکسل ہے اور بزنس ٹیکسیشن ہے اس میں سے ایک پارٹ جو ہے ایسے پی کے اس کی ہم کچھ جو اپلیکیشنز ہیں وہ سٹڈی کریں گے کچھ بیسک چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کو دیکھیں گے بعد میں اس کے جو پراپر کلاسیز ہیں اس میں دو آن لائن جو لیکچرز ہیں اس میں ہم ایسے پی کے اندر کیسے ڈیٹا اینٹر کرنا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ج جو کلاسیز میں کورڈ ہے لیکن جو ابھی کافی سٹوڈنٹ کے کوششن آتے ہیں کہ جی ہم سیپ کی سرٹیفکیشن کر لیں آپ کی ڈگری فینانسی اکاؤنٹ کی ہے کیا ہم سیٹ کی سیپ کی یا اوریکل کی یا کسی بھی ای آر پی کی سرٹیفکیشن کر لیں تو ہمارے لیے وہ کتنا بینیفٹ ہوگا تو اگر ہم اس فیلڈ میں اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا تو ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ جو کاؤنٹ فینانسی اٹیکسیش سرٹیفکیشن کے جو بھی بیگرونڈ سے لوگ آتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں یا جاب کرتے ہیں تو آپ کے لیے سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے س ای پی کی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک آئی تی سپیشلسٹ کا کام ہے اور وہ بیکرن پر سیپ کیسے بننا ہے وہ بناتا ہے اس کی پروگرامنگ ہے سوپ فیر ہے وہ ایک سیپرٹ فیلڈ ہے پروپر فیلڈ ہے پورا پورا ایک ٹاسک ہے جس کو وہ آئی تی والے کمپلیٹ کرتے ہیں جو کاؤنٹ فیناس یا جو بھی اس بیگرونڈ کے لوگ ہیں یہ سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے صرف صرف جو انڈ یوزر کی ٹریننگ ہے وہ لینی ہے اور اس کے اوپر ان کو ڈیٹا سیپ کے اندر انٹر کیسے کرنا ہے اس ریزرٹ کیسے نکالنا ہے رپورٹ کیسے ایک سٹیک کرنی ہے اور اس کے بعد اس کی پیزنٹیشن کیسے بنانی ہے تو یہ فیناس کا کام ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے دوسری چیز جو سب سے امپورٹن ہے کہ ایک اپنے چیز اپنے ذہن سے نکالنے کے س پاکٹ سائنس ہے یا بہت بڑا مشکل سوفیر ایسا نہیں ہے سیمپل ایک سیمپل لی آؤٹ ہے جیسے ہم کوئی بھی نیا موبائل لیتے ہیں تو کچھ دن کے بعد ہم اس کو یوزرٹ ہو جاتے ہیں جیسے کوئی اگر آپ ایک فون لیں اور دوسرے فون پر سوچ کریں یا دوسری کمپنی پر سوچ کریں تو آپ کو کچھ ٹائم کے لیے دو چار دن لگتے ہیں فون کے انسٹیننگ لینے کے لیے اسی طرح یہ جو سوفیر ہے جیسے کچھ لوگ کی اک بکس پر کام کرتے ہیں تو بیک چینجز کچھ میں اپلیکیشنز رہ دا ہے کچھ زیادہ آنیلسز رہ دید لیتا ہے و تو کچھ دے جیسے کچھ دے دیتے ہیں سیب کیل کی بیوٹی نگس ہے کہ ہم نے جو ایسٹ ہے وہ کیسے بک کرنا چھوٹا سا ماہ کو کونسپ دے دیتا ہوں کہ نارملی جو ایسٹ کی انٹری ہم سسٹم میں کرتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں ایسٹ کو کوئی بھی ایسٹ اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ بینک یا ہم کیش اس کو ابھی ٹیکس کو ہم بھول رہے ہیں یہ کہ وہ ٹیکس کا جو کونسپٹ ہم یہاں پہ نہیں اپلائی کر رہے تو ہم بینک یا کیش کو کردی کر دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ ڈیفرنس آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تردیشنل سوفیر ہے نا وہ سہب کا جو سہب جو ہے اس میں ڈیفرنس کیا اس مڈیور میں اب ہوتا یہ ہے کہ منتھ ہینڈ کے اوپر جو کہ ڈیپریسٹیشن جو ہے اس کی ایک انٹری آپ نے ریکارڈ کرنی ہے ایکسپینس کی فارم میں تو ہم ڈیپریسٹیشن کی انٹی کیا کرتے ہیں ڈیبٹ ڈیپریسٹیشن یعنی کہ ایکسپینس اور کریڈڈ اکیومیلیٹڈ ڈیپریسٹیشن تو اگر آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ یہ سب کو نمبر آف ایسٹ چل رہے ہیں تو آپ کو پانچ کی ایسی drie مرکنگ کر کے اس کی انٹری ہے ڈیپریسٹیشن کی ایٹ ارنیڈ کرتی ہے جو ٹریڈیشنل ساپئرہ ہیں کچھ بھی ایسٹ کا مڈیور ہے جو آٹو ڈیپریسٹیشن کا جو سٹیپ ہوا کرہ کرتا ہے لیکن نارملی کام ساپئر میں اس طرح کی اوییلیبل ہوتی ہیں اب سہب کیا کرتے ہیں سہب یہ کرتا ہے کہ سہب نے ایک آ رسل کا مڈیور بنا دیا سہب یہ کرتا ہے کہ جب بھی آپ نے آ رسل بک کرنا ہے تو ایک ونڈو اوپن ہوت اس کے اندر جا کے اچھوڑڑ ترہ کے جو رپایرمنٹس ہیں وہ ہم نے فیل کرنے ہیں ایک فاام ہے ہم نے سارا فیل کر لی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسارج جو اسیٹ کی دسکرپشن کیا ہے اس کا کوڑ کیا ہے فکس اسیٹ نمبر اس کو ہم بولتے ہیں اس کی دسکرپشن کیا ہے یہ کس کلاس کیا ہے ہوئیکل کیا ہے ادہ دن ہوئیکل ہے پروپٹی ہے پلانٹ ہے یہ کس کلاس کیا ہے اس کے بعد اس کی جو لائف ہے وہ کتنی ہے اس کے بعد اس کی جو اپریسیشن ریٹ ہے وہ کتنے ہیں ساری چیزیں اس کے بعد جہاں سے ہم پرچیز کرı ہیں اس کا وینڈر کونس ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسٹ کے فارم کے اندر ہم فیل کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں تو جیسے ہی وہ سیو ہوتا ہے تو اس کے بعد ساری چیزیں سسٹم کے پاس اس کا لائف بھی آگئی اس کا وینڈر بھی آگیا کہاں سے پرچیز کرriers رہے ہیں بینک سے ہے کہیس سے ہے اس کے بعد یہ وحیکل ہے دردن ویکل اکٹھا گری بھی آگئی اس کی ویلیوشن بھی آگئی ہر چیز اس کے پاس آگئی اب سسٹم بیک اینڈ پہ سیپ کیا کرتا ہے کہ اس ساری چیزوں کو ایک جسرن لیاؤڈ فارم میں لے جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لیاؤڈ فارم اس میں لے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر منت ہینڈ کے اوپر ایک سٹپ ہے جہاں پہ ہم سیپ کرنے دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کیو بکس کے اندر یا دوسرے سوف ایک اندر تو آپشن ہے کہ آپ جنرل لیجر میں چلے جائیں دوسرے لیجر میں چلے جائیں یہاں پہ آپشن یوز نہیں ہوتی یہاں پہ ٹی کوڈ یوز ہوتے ہیں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا اگر انٹرویو گرہ ہم ایک کوئی قویشن آپ سے کرتا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ سیپ کے اندر سمپل ایک منڈو ہوگی اس کے بعد ہم ٹی کوڈ لکھتے جائیں گے تو ہم اس میں جو انٹری ہے وہ کرتے جائیں گے اب وہ ٹی کوڈ ایک ڈیپیسیشن کا اس نے دے دیا کہ یہ سب کچھ کر لیں انپوٹ آپ نے اس فارم میں کرنا ہے یعنی کہ جو وہ اس کی ریکوئرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم نے انپوٹ کر دیا اس کے بعد ریزلٹ جو ہیں وہ آپ کے مطابق ہوں گے یعنی کہ ہمارے مطابق ہوں گے تو ڈیپیسیشن کے جو سٹیپ ہے اس کو ہم رن کریں گے منتھینک اوپر جا کے سمپل سٹیپ ہوگا جیسے ہم نے ٹی کوڈ پھینکنا ہے اس کے بعد ایک دو چیزیں اس میں آئڈ کرنی ہے اور کنٹرول ایس کر دینا ہے تو جیسے ہی ہم کریں گے تو جو ڈیپیسیشن کے انٹری ہے یہ آٹو ہو جائے گی تو ساری کے سارا جو ایسٹ کا ریجسٹر ہے جو منٹین ہو رہا ہوتا ہے جس میں اوپننگ ویلیو ہے ڈیپیسیشن آتی ہے اکیومیلیٹر ڈیپیسیشن آتی ہے اس کے بعد نیٹ بک ویلیو ہے اور اس کی یوزفور لائف کے مطابق وہ اگر ریجسیڈل ویلیو نہیں کر رہی ہے تو وہ بھی نکال دیتا ہے یعنی کہ اس طریقے سے ڈیٹا انپوٹ ہوتا ہے اور آوٹپوٹ جو ہے وہ ڈیپرن طرح کی رپورٹس میں نکل آتا ہے تو ایک چیز کلیر کر لیں کہ جو جیوی کے طرح ہم انٹری کریں گے یعنی کہ یہاں پہ جو ہمیں چیزیں دیکھی تھی وہ چونکہ جیوی ہے جو میری انڈرسٹیننگ ہے اس کے مطابق میں نے انٹری کر دی ہے لیکن سسٹم جو ہے وہ سسٹم کو تو نہیں پتا کہ ایسٹ کی لائف کیا ہے وہ کیا ہے وہ تو میں نے ایک اپنی انڈرسٹیننگ کے مطابق انٹری بنا دی ہے تو اگر آپ سسٹم کو اس طریقے سے سپورٹ کریں جس طریقے سے آپ کو انفرمیشن چاہیے تو اس طریقے سے وہ آپ کو انفرمیشن بعد میں جس طرح کی مرضی آپ رپورٹ بنا لیں تو بیسیک ڈیفرنس کیا ہے کہ جب بھی جو ایسٹ مڈیول میں جب بھی ہم ایسٹ بک کریں گے تو اس کو ہم ایک پروپر ٹی کوڈ ٹی کوڈ یوز کر ہوتا ہے اس میں اس کے تھوڑ جو فارم ہم فیل کرتے جائیں گے جیسے ہم کبھی آپ ڈیمیشن لیتے ہیں یا کبھی ویب سائیڈ پہ آپ جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا جو کسی گروپ کو آپ جو آئین کرتے ہیں تو سنٹرن کوئشنر ہوتے ہیں اس کو آپ فیل کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک سمری سی بند کے ان کے پاس تلی جاتی ہے کہ جیسے بندے کا بیگرونڈ کیا ہے جو بھی چیزیں ہیں تو وہ اسی طرح ایسٹر کا فارم فیل ہوتا ہے تو یہ چیز آپ ذہن سے کرلیں اپنی ذہن سے یہ چیز کو نکال دیں کہ یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں مشکل نہیں ہیں بلکل ایزی چیزیں ہیں جسٹ آپ نے انڈرسٹینڈنگ بیلڈ کرنی ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے سیم ویسے ہی سوفیر ہے جیسے نارمل سوفیر ہے تھوڑا سا انٹرفیس ڈیفرنٹ ہے ڈیٹا انپوٹ ڈیفرنٹ طریقے سے یہ لیتا ہے ڈیفرنٹ ٹائم پہ ڈیفرنٹ جگہ پہ اس نے کنٹرول بنائے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ڈیٹا ایک ریسی بھی ہوتی ہے ایرر اگر جو ہوتی ہے تو ٹائملی ایک سٹپ نہیں دوسرے سٹپ سے پکڑی جاتی ہے تو جب بھی جیل میں پوسٹنگ ہوگی تو وہ ایرر لیس ورکنگ ہوگی پوسٹ ہوگی اب دوسرا جس میں مڈیول آتا ہے ایسٹ کے بعد سیل دینڈ ڈیسٹیبیوشن سیل کا مڈیول ہے اب سیل جیسے میں نے یہاں پہ بتایا ہے سب سے پہلے سیل میں جب بھی آپ کریں گے تو ایک ڈیفرنٹ ٹی کوڈ کے طرح ہم ایک کسٹمر اس کا کریئٹ کریں گے یعنی کہ اس کا جو کسٹمر کریئٹ کریں گے کس کسٹمر کو ہم نے سیل کرنی ہے یعنی جو ریسی بل ہے وہ کریئٹ کریں گے اس کے بعد اس کے پرادٹ کریئٹ ہوتے ہیں یعنی کہ مٹیئل کوڈ کریئٹ ہوئے ہوتے ہیں تو مٹیئل کوڈ میں بھی جب ہم کریئٹ کریں گے کرتے ہیں تو اس ٹائم مانگتا ہے کہ یہ جو مٹیئل ہے یہ کہاں پہ یوز ہونا ہے کیا یہ سیل دینڈ ڈیسٹیبیوشن میں یوز ہونا ہے یعنی کہ ایک مٹیئل ہے وہ لٹسے را مٹیئل میں یوز ہوتا ہے اور یوز ہونے کے بعد تک نئی پرادٹ بن جاتی ہے تو کیا یہ اس میں یوز ہونا ہے یا سیلز اینڈ دسٹیبوشن میں یوز ہون ہے تو اس ٹائم پہ ہم اس کو ایک آفیس دے دیتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کہ جی یہ ویلیویشن کلاس ہے ویلیویشن کلاس کون سی ہے سیلز اینڈ دسٹیبوشن کی ہے پرڈکشن کی ہے جو بھی کلاس ہم دے دیتے ہیں کہ جی اس کلاس کا مٹیریل ہے اور اس کے بعد یہ جب سیل ہوگا تو ہم اس کے کارڈنگلی یہ سسٹم اس کو خود بہت بتائے گا جیسے ہم نے یہاں پہ ڈیسل کیا کہ ایسٹس کے اندر ہم چیزیں ساری ایڈ کریں کسی طرح سیل کے بھی دو فارم فیل ہوتے ہیں دو یا تین فارم ہے تو پہلے فارم میں کیا کرتا ہے کہ ایک ڈاکومنٹ نمبر جیسے ہی آپ سو کریں کہ ڈاکومنٹ نمبر جنریٹ کر دے گا وہ ڈاکومنٹ کیا ہو جائے گا ویر آس کے پاس چلا جائے گا ویر آس والے اس کو چیک کریں گے اس کی پیکنگ کریں گے کہ اگر ہم نے ایک ڈاکومنٹ لکھا ہو گا تو وہ اس واقعے دیکھے گا کہ بھئی سسٹم میں بھی آ رہا ہے اور ہمارے پاس کیا فیزیکل ہے تو وہ چیک کرنے کے بعد اس ڈاکومنٹ کو پیک کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو پوسٹ گوڈ ایشو کا ایک سیٹ اپ ہے اس سٹیپ ہے اس کو رن کر دیں گے اور جیسے ہی وہ رن کریں گے تو وہ جو چیزیں ہیں وہ میرے پاس آ جائیں گی اوپن انوائز میں اب وہ ساری سب کچھ ہو گیا لیکن سارے سٹیپ ہو گیا لیکن جیل میں ابھی تک پوسٹنگ نہیں ہوئی اوپن انوائز میں آ گئی تو میں کیا کروں گا میں اس کی انوائز کر دوں گا تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ جیل میں جا کے پوسٹ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ وہ تین سٹیپ ہے سب سے پہلے آپ فارم فل کریں گے فارم فل کرنے کے بعد اس کو سیو کر دیں آپ کا جو سٹاک ہے اس سٹیج پر لاک ہو جائے گا یعنی کہ اگر ایک جنوٹ ہے تو وہ ایک جنوٹ ہی پڑا ہویا سٹاک کی رپورٹ میں شو ہو گا لیکن وہ آرڈر نہیں بن سکتا جیسے ہی ویروس اس کو پک کرے گا سٹاک سے وہ چیز نکل جائے گی سٹاک کی رپورٹ سے بھی نکل جائے گی آرڈر تو پہلے بھی نہیں بن سکتا لیکن اب سٹاک کی رپورٹ سے بھی چیز نکل جائے گی کیونکہ ویروس نے پک کر دیا جیسے ہی آپ اس کو انوائز کریں گے سٹاک میں سے نکلے گا سیل بھی اٹھ ہو جائے گی دسیویبل بھی اٹھ ہو جائے گی اور سیل بھی اٹھ ہو جائے گا تو تین سٹیپ ہیں سیلز اور ڈسٹیبیوشن کے اندر پہلا سٹیپ آپ فارم فیل کریں ڈاکومنٹ جنیٹ ہوگا وہ جو ڈاکومنٹ آپ نے جنیٹ کیا اگر آپ کہتے ہیں جی دو جنوٹ ہے تو ویروس والے اس کو پکنگ کریں گے یعنی کہ انٹر ڈپارٹمنٹ ایک سٹیپ رن ہو رہا ہے جیسے ہی آپ اس کو سیلز کریں گے ویروس کے پاس ایک ڈاکومنٹ نمبر ان کے پاس آ جائے گا کہ یہ میرا ڈاکومنٹ نمبر ہے اور یہ ایک چین ہے یعنی کہ اے اس نے آگے ایسے بی کو دیا بی نہیں آگے سی کو دیا تو سارے ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے اوپر اسی وجہ سے جو سہب آپ دیکھیں جو بینک وغیرہ میں اگر آپ جاتے ہیں کسی بھی کمپنی وغیرہ میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایک بندہ کا سسٹم اگر ڈاؤن ہو تو سب کا ڈاؤن ہو جاتا ہے سارے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ہر ایک دوسرے کے اوپر بندہ جو ہے دوسرے لوگ ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے جیسے ایک ریسی بھی آتی ہے ایفیشنسی بھی آتی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میری اوپر دو بندے ڈیپینڈنٹ ہے تو میں چلید ہی کام کروں گا تو سسٹم اس طریقے سے بھی ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ جی ایم ای مڈیول مٹیریل منیجمنٹ یعنی کہ سٹاک اب یہ مڈیول کافی واسٹ ہے کچھ لوگ اس کو فنش فارم میں یوز کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو سیمی فنش بھی کرتے ہیں پرڈکشن بھی کرتے ہیں تو جیسے مٹیریل ان ہوا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ مٹیریل کورڈ کریئٹ ہوگا جب مٹیریل کورڈ کریئٹ ہوتا ہے تو اس کو سرٹن چیزیں وہ مانگتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے ڈسکرپشن کیا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے کس لوکیشن میں آپ نے سیو کرنا ہے کیا یہ فنش سٹاک ہے کیا یہ راہ مٹیریل ہے اگر پرڈکٹ ہے تو پرڈکٹ وائزو ڈسٹس کرلے گا کیا یہ پرڈکٹ اے کا ہے پرڈکٹ بی کا ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کی پرائس کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب مٹیریل کورڈ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس سٹاک کو بک کر لیں گے اس کا پی او پرچیز آرڈر بک کر لیں گے تو پرچیز آرڈر جب ہم بک کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا بک کر کے میں نے چھوٹ دیا میں نے لیٹسے پانسو یونٹوں کا پرچیز آرڈر بک کر دیا اب ویر آس جو ہے جہاں پر ارجنلی سٹاک آنا ہے وہ دیکھے گا کہ میرے پاس سو یونٹ آگئے ہیں تو وہ اس پانسو میں سے سو ریسیب کر لے گا باقی ابھی بھی چار سو پینڈنگ ہے دوبارہ پھر اس کے بعد دو سو آئے تو وہ کیا کرے گا اس چار سو میں سے دو سو ریلیز کر دے گا باقی اس کے بعد ابھی پینڈنگ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سٹاک ایک بار تو سارا جیسے 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 یہ سٹاک بک ہوتا جائے گا یعنی کہ ویر آس والا بک کرتا جائے گا ویسے ویسے جو پیبل ہے باپ کا انگریز ہوتا جائے گا ایکشل ٹرانیکشن جب ایکشل ہپننگ ہو رہی ہوتی ہے چیزوں کی ایکشل مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس ٹیم سسٹم میں اس کو لے کے جاتا ہے اب دو تیسہ چوتھی جو چیز آتی ہے یہ کہاتی ہے پیبل مڈیول دیکھ ہے پیبل مڈیول اور اس کے اندر جو یہ سٹاک کا جو مڈیول ہے جو پیبل ہے تقریبا انٹرلنگ کا سیم ہے یعنی کہ جب آپ نے چیز پر چیز کرنی ہے تو پیبل جنریٹ کرنا ہے اس کے بعد پیمنٹ کرنی ہے تو دیفن طریقے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو پیبل اور جو مڈیول یعنی کہ سٹاک کا مڈیول ہے تقریبا سیم ہے تو ہم دوبارہ اس کو کنگلون کرتے ہیں کہ سیب پہلے اپنی ذہن سے نکالنے کے مشکل ہے مشکل نہیں ہے اس کے جو مڈیول بیسک مڈیول ہے ایسٹ جو کیسے بک کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ایک فارم فیل ہوگا اس فارم کو فالو کرنا ہے اب اس میں پوائنٹ ہی آتا ہے کہ جی وہ فارم میں بتا نہیں کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ سپل سپل چیزیں ہیں بس جس آپ نے ایک بار کرنا ہے آپ کو سمجھ آجائے گی اس میں چیزیں کیا ہے اس کے بعد جو ریسیبل کا مڈیول ہم نے دیکھا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے سیلز انڈیسٹیبیوشن کا جو مڈیول ہے وہ دیکھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جی جو پیبل مڈیول ہے وہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ ہر جو کنکلوجن اس کے یہ ہے کہ اس میں ٹی کوڈ یوز ہوتے ہیں نیبر گیڑڈ نہیں ہے پلاس یہ ہے کہ ہر ایک سٹیج پہ ایک ڈیفرنٹ ڈاکو نمبر جنریٹ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے ویٹڈ ہے جنہیں کہ اگر وہ بندہ اس کا آگے آرہی اس کا ویڈ کر رہا ہے تو وہ اس کو آگے کرے گا تو جو اس کو اوپر ڈیبینڈن لوگ ہیں وہ کام کریں گے جس کی وجہ سے یہ سسٹم ایک دوسرے کو مین پاور میں پوچھ کرتا ہے تو اب جو پروپر کلاسیز ہیں اس میں تو ہم جو ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ صاحب کیسے کام کرتا ہے کیا ایشوز آتے ہیں رویسل کیسے ہیں ہر چیز کا کیا ڈاکومنٹس ہیں کیا ڈزرڈ نکلتے ہیں کیا اس کی رپورٹس ہیں تو ساری چیزیں ایک ڈیفرنٹ کلاسیز اس میں اوپیلیبل ہیں لیکن ابھی کے لیے آپ یاد یہ رکھیں کہ صاحب کے اگر آپ کسی انٹرویو پہ جاتے ہیں تو آپ پہلے تو چیزیں یہ کے لیے کر لیں کہ جو کاؤنٹس کے فنانس والا بندہ اس کو سرٹیفکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر وہ ای آئی پی کی فیلڈ میں کسی جگہ پہ جا کے جاب کرتا ہے آرٹیکل کرتا ہے تو پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ جی چلو وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے لیکن کاؤنٹس کے ساتھ اس کی سکلز ہم لیانا بھی بہت ضرورتی ہے یہ نہیں کہ صرف آپ کے پاس آئی ٹی کی سکلز ہیں صاحب کی ہیں فینانس کا بیک رونڈ ہے لیکن کاؤنٹس کا نہیں پتا ایسا نہیں ہے دونوں چیزیں ہونی چاہیے پھر آپ ایک صاحب کو بہت ضرورتی کہ سمجھ چکیں گے کاؤنٹس کو بگی ہوئی سے دیکھ کیونکہ اس کے پیچھے تو ڈبل انٹری ہے تو اس کے مطابق کی چیزیں چلنی ہیں تو اس لیے اس لیکچر سے آپ کو یہ چیزیں کلیر ہو جانے چاہیے کہ کوئی اتنی روکر سینس نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ سلٹیفیشن کی ضرورت نہیں ہے مارکن میں جا کے بیشمار ڈیفرنڈ لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف صرف چار تین چار مڈیول لیکھیں اس کے بعد اس کو سٹڈی کریں گوگل پہ کوئی بھی مٹیل ویلیبل ہے اس کو سٹڈی جتنا زیادہ سٹڈی کریں گے اتنی آپ کی چیزیں کلیر ہوتی جائیں گے اگر آپ نے پروپر کلاسز لینی ہے تو میرا نمبر منچنیز بھی آپ کال یا ورڈس اپ کر سکتے ہیں تینکیو بری مچ